اسرائیل کے حوالے سے جہاں پر آسار قدیمہ جسے انشنٹ ریلیز بھی کہتے ہیں اور یہاں سے سونے کے قیمتی سکھے دریافت ہوئے ہیں اسرائیل کے قدیمی شہر کیسریہ میں آسار قدیمہ کے ماہرین نے ایک کوئے کے پاس سے نو سو برس پرانے قیمتی سکھے دریافت کیے ہیں جو اباسی اور فاتمی میں لیندین کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور اسرائیل کے محکمہ آسار قدیمہ کے ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ساہلی شہر کیسریہ سے کھدائی کے دوران کئی سو برس پرانے خالص گولڈ کوئنس انہوں نے دریافت کر لیے ہیں اور آسار قدیمہ کے ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سونے کے چوبیس سکھے چاندی کے گہرے برطن میں رکھے ہوئے تھے اور اس برطن کو کوئے کے برابر میں دو پتھروں کے درمیان چھپایا گیا تھا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس نے چھپایا تھا یہ لیکن بہرحال اس کو دریافت تو کر لیا ماہرین آسار قدیمہ کا خیال یہ ہے کہ سونے کے انسکوں کو کسی شخص نے کوئے کے برابر میں چھپایا ہوگا جو دوبارہ واپس نہیں آیا ممکن ہے انسکوں کا مالک قتل ہو گیا ہو اور کیونکہ گیارہ سو ایک میں مسکورہ شہر کے لوگوں کو سلیبی فوجوں نے قتل کر دیا تھا اس وقت یہ جنگ چڑی تھی تو اس دوران ہو سکتا ہے کہ یہ کاروائی کی گئی ہو ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا جب پارٹیشن کا وقت تھا اور جب یہاں پر لوگ شفٹ ہوئے منتقل ہوئے تو ان کے گھروں میں کافی جب انہوں نے خدائی کی تو بہت سارے سونے کے زیورات اور اینٹیں اور اس طرح کی چیزیں مطلب خزانہ دریافت ہوا تھا اسی طرح یہ اسرائیل میں بھی دریافت کیا گیا ہے دریافت ہونے والے سونے کے سکھیں گیارہ صدی کے ہیں جنہیں کیسریہ عالمی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران نکالا گیا ہے اور ان گولڈ کوئنس کچھ جس جگہ سے دریافت کیا گیا ہے اس کے قریب سے انیس سو ساٹھ اور انیس سو نوے میں سونے کا برطن اور چاندی کے زیوریات دریافت ہوئے ہیں بہتانوی میڈیا کے مطابق کدائی کے دوران دریافت ہونے والا خزانہ تحال یورشنم میں واقع اسرائیلی میوزیم میں نمائش کیلئے رکھا گیا ہے اور بہیرہ روم کے اسرائیلی ساحل سے تراکوں کو ایک ہزار سے زائد برس قبل استعمال ہونے والے سونے کے دو ہزار سکھیں دریافت ہوئے تھے تو بڑی خوبصورت سی یہ ریسرچ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور انٹرسنگ تھی یقینا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی